سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر راجستان کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ کئی نہ کئی راجستان کی ٹیم کے خلاف چلا گئے کیونکہ پاری کے شروعاتی اوورز میں راجستان کی ٹیم نے اپنا سب سے مہدپون وکٹ گوا دیا دوست آپ کو بتا دے کہ پاری کے چوتھے اوور تو راجستان کی ٹیم کی شروعات شاندر رہی تھی پرنتو اس کے بعد حیدر آباد کی ٹیم کے سب سے شاتر گیند باز راشد خان نے کچھ ایسی گیند بازی کر کے دکھائی کہ راجستان کی ٹیم کا سب سے بڑا وکٹ گر گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے چوتھے اوور کی دوسری گیند پری راجستان کی ٹیم کے سب سے دھوندر بلے باز جوس بٹلر آؤٹ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے کہ پچھلے مقابلے میں اپنی بلے بازی سے کورا مچانے والے جوس بٹلر اس مقابلے میں کیول پانچ ہی رن اپنی ٹیم کے لئے جھٹا پائے پرنتو اس کے بعد تو جو میدان میں ہوا اس کی تو حیدر آباد کی ٹیم کے گیند بازوں نے کرپنا بھی نہیں کی ہوگی آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کی طرف سے اب بلے بازی کر رہے سنجو سیمسن کا طوفان کو جس قدر میدان میں آیا کہ حیدر آباد کی ٹیم کے گیند بازوں کے تو ہوشی اٹھ گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ جوس بٹلر کے آؤٹ ہونے کے بعد سنجو سیمسن نے کپتان رہانے کے ساتھ مل کر ایک بہدی مجبوط پارٹنشیب اپنی ٹیم کے لئے جھٹائی اس دوران اجنگ کے رہانے نے بھی شاندار فور میں بلے بازی کری اور کیول 49 گیندوں میں 17 رن ٹھوک دیئے تھے صرف اتنے ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ پاری کے سولویں اوور تک تو اب راجستان کی ٹیم کا کوئی وکٹ ہی نہیں گرہ تھا پرنتو پھر سولویں اوور کی پانچویں گیند پر اجنگ کے رانے ایک لاپروائی برا شورٹ کھیل کر کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری 17 رنوں پر سمافت ہو گئی پرنتو ابھی تو سنجو سیمسن کا طوفان میدان پر آنا باقی تھا لیکن پھر پاری کے بیسویں اوور کی تیسری گیند پر سنجو سیمسن نے وہ کر کے دکھا دیا جو کہ آئی پیل 2019 میں اب تک کوئی بلے باز نہیں کر سکا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بیسویں اوور کی تیسری گیند پر 96 رنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں سنجو سیمسن نے ایک جوڑ دار چوکہ مار دیا جس کے بعد انہوں نے کچھ اسی طریقے سے 54 گیندوں میں 100 رن پورے کر لیے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ سنجو سیمسن کے کریئر میں یہ آئی پیل کا ان کا دوسرا شتک ہے تو وہیں آپ کو یہ جان کے احرانی ہوگی کہ اب تک کوئی بھی انتراشتے کھلاڑی یا پھر کوئی بھی نامی کھلاڑی شتک نہیں لگا پایا لیکن سنجو سیمسن نے ایسا کر کے دکھا دیا اس پاری کے دوران انہوں نے دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے دس چوکے اور چار گگنچوم بھی چھکے بھی لگائی تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم دوارہ دیئے گئے 199 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری حیدر آباد کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ حیدر آباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ دیویڈ وارنر اور جونی بیرسٹو نے میدان پر آتا ہی تابردوڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی ساتھی خاص طور پر دیویڈ وارنر نے تو کچھ اس طریقے کی بلے بازی کر کے دکھائی راجستان کی ٹیم کے گیند باس کافی لمبے سمیں تک یہی سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر کار اس جوڑی کو کیسے توڑیں اور خاص طور پر دیویڈ وارنر کے نام کے توفان کو کیسے روکا جائے اس کے بعد راجستان کی ٹیم کو آخر کار پاری کے دسویں عور میں سفلتہ مل ہی گئی آپ کو بتا دے کہ دسویں عور کی چوتھی گیند پر بین سٹوکس نے ڈیویڈ وارنر کو دھول کل کرنی دوارہ کیچ آؤٹ کروا دیا اور ان کی پاری کو انتر رنوں پر ہی سمافت کر دیا دوسو آپ کو بتا دے کہ ڈیویڈ وارنر نے کیول 37 گیندوں میں یہ انتر رن لگائی تھے اس میں انہوں نے چار چوکے اور دو گگن جنبی چھکے بھی جڑے تھے اور اسی کے ساتھ اب راجستان کی ٹیم کو اپنے اگلے شکار کے لئے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ پاری کے گیارویں عور کی چھٹی گیند پر ایک بار فرصہ دھول کل کرنی نے جونی بیرسٹو کا ایک شاندار کیچ پکڑ کر ان کی پاری کو بھی 45 رنوں پر روک کر رکھ دیا دوسو جونی بیرسٹو نے بھی اس مقابل میں کا وشوش نے یہ پاری کھیلی اور انہوں نے کیول 28 گیندوں میں 45 رن جڑ دیا تھے لیکن جس طریقے سے دھول کل کرنی نے ان کا یہ عدبود کیچ پکڑا اس کے بعد تو سارے دیش میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے ساتھی اس کے بعد اب حیدرباد کی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمال رہے تھے ویجے شنکر وقت اپتان کین ویلیمسن ایک طرف کین ویلیمسن کچھ خاص کمال نہیں کر پی اور وہ اپنی پاری میں کیول چودہ رن لگا پائیں تو وہیں دوسری طرف ویجے شنکر نے تو میدان میں آتی توفانی پاری کھیلنی شروع کر دی تھی کیول تیرہ گیندوں میں ہی چونتیس رن جڑ دیئے تھے لیکن پھر پاری کے سولویں اوور میں حیدرباد کی ٹیم کے بلے بازوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ پورے میچ کا روکی بدل گیا دوسر آپ کو بتاتے کہ ویلیمسن کچھ گیند باشریس گوپال کو پہلے سولویں اوور کی تیسری گیند پر تو ویجے شنکر کی پاری کو پینتیس رنوں پر سمابت کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد اگلی ہی گیند پر ہیدرباد کی ٹیم کے جبردس بلے باز منیش پانڈے بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پا اور ایک رن بنا کر وہ بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے لیکن میچ کا اصلی مجھا تو جب آیا جب راشد خان میدان پر آ چکے تھے اور اب یوسف پٹھان ان کے ساتھ بلے بازی میں موٹچا سمال رہے تھے آپ کو بتا دے کہ راشد خان اور یوسف پٹھان نے میدان میں اتنی شاندار بلے بازی کری کہ اس سے پہلے کی یہ ہائی سکورنگ مقابلہ آخری اوور تک جاتا اس سے پہلے ہی راشد خان نے جتا دیا ساتھی دوستو پاری کے انیس وی اوور کی آخری گیند پر جس طریقے سے چھکا لگا کر راشد خان نے اپنی ٹیم کو ویجائی بنایا اسے تو راجستان کی ٹیم کبھی نہیں بھول پائی گی ساتھی راشد خان کا اچھکا اتنا شاندار تھا کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے سبھی فینس جو کی میدان میں بیٹھے تھے وقت خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ 199 رنوں کے بڑے لقشے کے باوجود راشد خان نے اپنی ٹیم کو ویجائی بنا دیا تو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا راشد خان اس سمیج دنیا کے سب سے بہترین اول ڈاؤنڈ رہے ہیں یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا